مجھے امید ہے آپ ٹیک ہوں گے اور آپ سب مجھے یاد کرتے ہوں گے بلکل ویسے ہی جیسے میں آپ کو یاد کر رہی ہوں اب وہ فرس ٹرم میں ہمیں فون کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہم گر والوں کو خط لکھ رہے ہیں اس لیے میں آپ کو خط لکھ رہی ہوں میں آپ کے خط کا انتظار بھی کروں گی کیونکہ آپ سب لوگ بہت دور ہیں سب بھی بلوچستان اور سردار کی زمین پر اس کے باوجود کے سردار آپ کو یہاں سے کچھ کہے بغیر کشی کشی چلے گئے تھے اس لیے مجھے ڈڑ لگتا رہا تھا ڈڑ لگتا ہے آپ سے رابطہ نہیں ہے اس لیے دل اور بھی ڈڑتا ہے کہ سردار نے آپ کو اور گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی ہو اگر کی بھی ہوگی تو میں جانتی ہوں آپ سب کچھ مجھ سے چھپائیں گے تاکہ میری ٹریننگ متاثر نہ ہو اور میں پریشان ہو کر بھاگ نہ ہوں آپ کو میں دلیڑ لگتی ہوں اور آپ نے ہمیشہ دلیڑ ہی بنانے کی کوشش کیے پر آپ کی پریوش اتنی دلیڑ نہیں ہے یہ مجھے یہاں آکھے پتا چلے وہ کم حاصلہ جو میرے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مجھ میں آیا وہ میرا کیریئر اور یہ یونیفارم میرے اندر سے نکال رہا ہے میں نے اپنی سیلری کے پیسے آپ کو بیجنے شروع کر دیئے یہاں پی اے میں میں بہت ساری چیزیں میں استعمال نہیں کرتی کیونکہ مجھے پیسے بچانے جب باقی لڑکیاں کینٹین سے چیزیں مانگواتی ہیں تو میں نہیں مانگواتی میں کہتی ہوں میں یہ نہیں کھاتی مجھے بوک نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ ابو مجھے تو زمین کا وہ ٹکڑا واپس لینا ہے جو اتنے عرصے سے کسی کے پاس ہے مجھے چپس برگر چوکلٹ فرائز کھا کر کیا کرنا ہے ہر ماں یہی کروں گی ہم کو سردار کا کرس چکا کر اپنی زمین باپس لینی ہے اور ابو آپ کی پریوش آپ کا یہ خواب ضرور پورا کرے گی آپ امیشہ مجھے کہا کرتے تھے کہ تم بلوچستان کی بیٹیوں سبی کی بیٹیوں مگزیوں کی بیٹیوں لیکن پتا ہے ابو مجھے پی اے میں آ کر پتا چلا کہ میں تو پاکستان کی بیٹی ہوں میری شناخت پاکستان کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں جب میں یونیورسٹی کالج میں گولڈ میڈل جیتا کرتی تھی تو امیشہ مجھے یہی فخر ہوتا تھا کہ میں اپنے قبیلے خاندان شہر علاقے اور صوبے کی شان بڑھا رہی ہوں لیکن پی اے میں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک فرد کے طور پر کسی کی پہچام صرف ملک ہوتا ہے قومیت نہیں صوبہ بھی نہیں قبیلہ بھی نہیں جب ہمارے ٹرم کمانڈر نے ہمیں قومی طرحانے کا مفہوم سمجھائے تو اس پورے قومی طرحانے میں صرف ایک چیز کی گونج تھی ملک ملک قوم سلطنت اب وہ اس میں کہیں بھی سندھ بلوچستان پنجاب خیبر پختون خواہ کشمی گلگٹ بلتستان کہیں بھی یہ لفظ تھے ہی نہیں تو مجھے خیال آیا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ قوم مذہب صوبہ صوبان کی تفریق کس نے ڈال دیا ہم سب کے درمیان اتنی لکیریں کس نے کھیجتی جب جنڈا اور ترانہ اور قوم کا لیڈر یہ نہیں کرتا تو پھر یہ سب کون کرتا ہے یہاں پی ایم اے میں بیٹھ کر بڑے سوال زینوں میں آتے ہیں بڑے جواب ہی ملتے ہیں تو اببو اب میں صرف بلتستان کی بیٹی نہیں رہی میں آپ کی بیٹی ہوں میں پاکستان کی بیٹی ہوں اور یہاں پی اے میں سے نکلنے کے بعد پوری قوم کو صرف ایک جذبے سے صرف کروں گی پاکستانیت کے جذبے سے امی کو میرا سلام اور پیار دے دیں اور ان کو بتا دیں کہ میں یہاں بھی بندو چلاتی ہوں پھر یہاں مجھے کوئی چپل نہیں مالتا موسیقی